آج ہم بنا رہے ہیں بڑی زبردست پیزا فرائز جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے فرائز جس کے لئے آلو ہیں ایک پاو آلو ہیں اس کے اندر میں کچھ سیزنگ ڈال رہی ہیں ایک ٹیبل سپون کارن فلور ہے یا ایرا روٹ مایا جس کو گھتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یہ پیپرکا ہے ایک ٹی سپون اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون نمک اور اس کو جلدی سے کریں گے مکس اور کر لیں گے آپ ڈی فرائی ٹھیک ہے چلو جی اب ہم فٹا فٹ سے اس کی ٹوپنگ شاپنگ گنیں ٹیٹو فرائز جو بھی ہم نے بنائی ہیں اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوگی چیز آپ کی مرضی کی پھر ہمیں چاہیے پیزا سوس اور گھر کا بناوا پیزا سوس ہے اس کی ریسپی میں لنک میں دے دیتی ہوں کچھ ویجیٹیبلز ہیں چکن ہے یہ ہے جی اوریگانو اور ساتھ ہی کٹیوی لال مرچ ٹھیک ہے اور آلیوز ہیں اپنی فرائز کو ارینج کر دینا ہے اس کے بعد ہم فرائز کے پر سب سے پہلے کیا ڈالنے مانے ہیں پیزا سوس وہ سو یمی یہ پیزا سوس جتنا مزیگی بنتی ہے نا یم اچھا جی اس کے بعد آپ جتنی جنرسلی ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں اور کم کرنا چاہے تو کم بھی کر سکتے ہیں چلو جی اب فٹا فٹ سے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے چکن سمپل بوائل چکن ہے بوائل بھی لے سکتے ہیں گریل بھی لے سکتے ہیں کوئی بچا ہوا چکن اگر تکو شکو کا بڑا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب چکن کے بعد ہم ایڈ کریں گے اپنی ویجیٹیبلز جو بھی آپ کو پسند ہو یا جو اویلیبل ہو میں ڈال رہی ہوں اس میں آنین اور کیپسکم ییس اور اب ہم کیا کرنے والے ہیں اب ہم اس کے اوپر زبردستی مزے کی چیز سے جانے والے ہیں ٹھیک ہے اور چیز یہ ہے موزریلا اور چیڈر دونوں ہیں اب اس کے اوپر جائیں گے الیوز اور کٹیوی جو ریڈ چلی ہے وہ اور اور ہی کہنو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو ڈھک دیں گے اور جب تک چیز ملٹ ہو آپ اس کو سٹوپ پر رہنے دیں گے اور اس کے بعد آپ مزے سے انجوائی کریں گے کیسا ٹھیک ہے چلیں ہم جلدی سے لائک کریں میرے ویڈیو کو لائک کرنا بہت ضروری ہے سبسکرائب کرنا بھی ضروری ہے اور کمنٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں کتنی کی فیورنٹ آپ کی فرائز اور چیز فرائز اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کل ایک اور مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ